بولیوڈ ادھاکارہ شلپہ شیٹی کے شہور راج کندرہ کو فہش فلم میں بنانے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا باہر کے شہر ممبئی کی کرائم برانچ پولیس نے فہش فلم میں بنانے اور کچھ عیب کے ذریعے انہیں نشر کرنے کے الزام میں راج کندرہ کو پیر کے روز گرفتار کیا پولیس کے مطابق ملزم راج کندرہ تفتیش کے دوران پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے سے گریز کر رہے تھے اس لیے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا بولیوڈ ادھاکارہ شلپہ شیٹی کرائم برانچ کے چھاپے کے دوران رو پڑی شلپہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے شہور کے کرتور سے بلکل بے خبر تھی پولیس کی جانب سے پوچھ کاج پر وہ بہت پریشان ہوئی اور راج کندرہ پہ یہ کہکے چلائیں کہ انہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی دل برداشتہ شلپہ شیٹی نے کندرہ کو بتایا کہ ان کی اس حرکت کی ویسے خاندان کا نام بدنام ہو رہا ہے اور فلم انڈسٹری میں بھی ان کے ساتھ کیے گئے مہائدے توڑے جا رہے ہیں اور اس وقت انہیں مالی نقصان سے دوچہ ہونا پڑ رہا ہے شلپہ نے کندرہ سے سخت لیجے میں سوال کیے کہ جب ان کے خاندان نے معاشروں میں اچھا رتبہ حاصل کیا تھا تو اس طرح کے کام انجام دینے کی کیا ضرورت تھی عدالت میں راج کندرہ کے خلاف ثبوت پیش کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ ان کے دفتہ سے بڑے پیمانے پر غیر ملکی کرنسی ملی ہے راج کندرہ فہش فلموں کے کاروبارٹ سے پیسے کمہ رہے تھے یاد رہے کہ دو ہزار بارہ میں راج کندرہ کی جانب سے ٹوئٹس کی گئیں تھی جو آج کا سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہیں جس میں لکھا گیا تھا کہ اداکار کرکٹ کھیل رہی ہیں کرکٹرز سیاست کر رہے ہیں سیاستان فہاشی دیکھ رہے ہیں اور فہش سٹار اداکار بن رہے ہیں